سیاست کے بڑے کھلاریوں کی آمد شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل الرحمن بھی موجود مفاہمت کے بازشاہ نے بھی دیرے ڈال دیئے عاصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ عاصف زرداری سے ملاقات کا حوال بتایا دونوں رہنماؤں کا کپتان حکومت کو ٹاپ ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اپوزیشن ایک پیج پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاستدانوں کے خلاف دیس سالوں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا عاصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکوم اگمین ڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی بھی کنٹینر سے نہیں اترے اور انسٹرین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر شہدری پرویزی لاہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توٹھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی قصوروار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے پرویزی لاہی سے وزیراعظم عمران خان کا بھی ٹیلی فون ایک رابطہ نیاب کا شہباز شریف کو انتیس اکتوبر کو اعتصاب عدالت میں پیش کرنے پر غور انتیس اکتوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیاب حکام کی مشاورت جاری انتیس اکتوبر کو قومی اسمبلی کی جلاس میں شرکت کے لیے بھی پروڈکشن آرڈر جاری آنگدن سے زائد اساس آجاد کا کیس ایف بی آر میں حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ نیاب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویل سٹیٹنک کی تفصیلات پر آہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا ہے نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹیس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ آدھا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹار ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجبے ایف بی آر نے چھلاک ساٹھ ہزار ریکاوری کی سیڈی دیویجن پولیس کا داتا دربار ارس اور چہلوم حضرت امام حسین کے حوالے سے سارچ آپریشن بائیو میٹرک اور جدید انڈروائیڈ سیٹ کے ذریعے متعدد افراد کے شنافتی قوائف کی جانت پر تار کی گئی داتا دربار کے اطراف آبادیوں ہاٹلوں جلوس روٹ اور مشتبہ افراد کی شیکنگ کی گئی گلشن ڈاوی میں ڈاکووں نے رکھتا ڈرائیبر لوٹ لیا ڈالفن پورس نے کار روائی کر کے دونوں ڈاکووں کو گرفتار کر دیا ڈالفن پورس نے مزیمان سے پسٹر، موبائل پان اور نتہ دی برامت کر کے گلشن ڈاوی تھانے منتقل کر دیا بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تان چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ڈاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ افتدائی طور پر تیس پیسے سے زائد لائن لاؤسز والے ایک سو چودہ فیڈرز شاٹ لسٹ وفاقی حکومت کی بنائی گئی ٹاسک فورس بھی چوروں کے حراب متحرک ڈاپٹی کمیشنر، آر پی او اور سپریٹینڈنڈ انجینئر ٹاسک فورس میں شامل بجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلائی انتظامیاں کی ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کارروائی ایک کروڑ روپے مالیت کی بجلی چوری پکڑ لی دو پلازوں اور دین فیکٹریوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈاریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈاپٹی کمیشنر الڈی اے پلازا ایجارٹنڈ روڈ پر آتش زدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتش زدگی کے واقعے میں ملوی سفرات کا تایون نہ ہو سکا واقعے میں 21 ملازمین جام بہت ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشا تحقیقاتی ریپورٹ نیب میں جمع کرائی جائے گی آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیسنل سیشن جاد محمد افتر بنگو وان مین ٹربیونر مقرر لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل قبلہ درست نہ ہوا ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشان دہی کرنے والے 35 ملازمین کو برطرف کر دیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی ایف او آغا مامون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی قلبِ ابباس کا مواقع پاکستان میں کرائیسس کی وجہ سے برامداد میں اضافہ نہ ہو سکتا پانچ سال بعد سیاسی جماعت نے سانت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامداد کم ہو سو ملین جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپتما گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چار رکنی کمیٹی کے چیرمن مقرر وسیم اکرم مصباح اللہ تاروج ممتاز بی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مداثر نظر اور حرون رشید کمیٹی کے معامن ہوں گے سابق رکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرارٹی مقرر ڈومیسٹر پریکٹ کمیٹی برائے راست چیرمن پی سی بی احسان مانی کو جواب دے ہوگی پسند نا پسند کا کلچر نہیں سب کس میرٹ پر ہوگا جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیرمن پی سی بی کو ہر بات سے باخبر رکھا جائے گا چیرمن کمیٹی وسیم اکرم کا کہنا ہے پاکستان پریکٹ اور نوجوان کے لڑیوں کو بہتر بنانا مشن ہوگا مصباح لقبولے پاکستان پریکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پروج ممتاز نے ویمن پریکٹ کو مزید بہتر بنانے کی امید دلا دی اسات عزا کے لیے خوش خبری پنجاب حکومت نے اسات عزا کے تقرر و تبادلے پر آئیت پابندی ختم کر دی اسات عزا آپ اپنے تقرر و تبادلے میکمہ سکول ایجوکشن سے کروا سکیں گے جنہ ہسپتال میں بچی کے غوا کا معاملہ انکوائری کمیٹی نے سارا مل بالا واحقین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچے کے فنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامیہ اور عملے کا کوئی قصور نہیں ہسپتال انتظامیہ نے تمام ایس اوپیز پورے کیے انکوائری ریپورٹ بٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک آفتے کی توسی محکمہ محولیات نے فیصلہ سموک کے پیش نظر کیا پہلے بٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد انٹوں کے بٹے کھولے رہیں گے وزید محنت و انسانی وسائل انصر مجید خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ مالکان کو بٹوں کو زگزگر ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایات رکشہ کی اگلی سیٹ پر کوئی سواری نہ بٹھانے پر اتفاق رکشوں میں سیٹ بیلٹ لگائی جائے گی رکشہ ڈرائیورز جونی فارم پہن کر رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سی ٹی او لیاقت علی ملک سے چیرمن رکشہ یونین کے حدیداروں کی ملاقات سی ٹی او کی مسائل حل کرنے کی یقین دیہانی ڈی ایس پی ٹرافک آریف بٹھ فوکل پرسن مقارد احتجاج رنگ لے آیا بلدیہ عزمہ کے سات سو انتیس ورک چارج ملازمین مستقل زائد الامر ورک چارج ملازمین کے لئے اے اور جی کیٹیگری کے روز میں نرمی سبائی وزیر سانت کی سمنہ بات میں کھولی کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں مطالقہ محکموں کو ہدایات نیا اسلم اقبال کا کہنا ہے لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفاقیت کی بنیاد پر حل کریں گے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویز آرٹ این کلچر لاہور میں تماشائی آپس نے لڑ پرے ڈراما بینوں نے جیکی چین کی طرح ایک دوسرے پر لاتوں مکوں کی بارش کر دی لڑائی سٹیج اداکارہ کی پرفارمس کے دوران تماشائیوں کے سٹیج پر چھڑنے اور نارے بازی کی وجہ سے ہوئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قادو پا لیا نیس باک ایمپلائیز ریفرینڈم میں پرچم یونین نے میدان مار کیا پرچم یونین نے پانچ سو اکتالیس ووٹ حاصل کر کے اپنی کامجابی نام کی کامیوں کا بھرپور جشن ڈھول کی تھا فرپنگڑے اور گنج باکش فیضہ عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج باکش رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی تیاریاں چیف جسٹس ساکی بن سار اتوار کو تین روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا انافات علماء اور مشاہد کا اسلامی تعلیمات پر خطاب تیس اکتوبر کو داتا صاحب کے عرص پر مقامی تحتیل بھی ہوگی موسیقی